ناظرین بھارتی کپتان روح شرمان نے ایک سال میں سب سے زیادہ چھکے لگا کر تاریخ رکم کر دیا روح شرمان نے یہ ریکارڈ آئی سی سی ونڈے والکب میں نیدر لینڈ کے خلاف میچ میں توڑا ان سے قبل جنوبی افریقہ کے سابق سٹار بلے باز اے بی ڈیویلیر کے پاس یہ اعزاز تھا انہوں نے سال 2015 میں سب سے زیادہ چھکے لگائے تھے جن کی تعداد 58 تھی اب روح شرمان نے نیدر لینڈ کے خلاف میچ میں دو چھکے لگا کر اعزاز حاصل کر لیا انہوں نے روہ سال سار چھکے لگائی ہیں جبکہ اب بھی اس سال کا ڈیڑھ ماں باقی ہے روح شرمان نے اس میچ میں صرف چوان گندو کے آٹھ چھکوں اور دو چھکوں کی مدد سے ایک سار چھکے لگائے کولنیکر مینڈ کی گیم تو میچ کی پہلے چھکے کے ساتھ ہی روح شرمان نے ونڈے کرگیر کے ایک کیلنڈر سال میں سب سے زیادہ چھکے لگا کر انجام دیا تھا ویسٹن ڈیز کے کرس گیلڈ کے پاس یہ ریکارڈ تھا جنہوں نے ایک کلنڈر میں دوزار انیس میں چھپن چھکے لگائے تھے جبکہ اس سے قبل دوزار دو میں پاکستان کے شاید آفریدی نے ایک سال میں اٹھالیس چھکے لگائے تھے اس فیرس میں پانچویں نمبر پہ متحدہ آر بمارات کے محمد وسیم ہے جنہوں نے دوزار تیس میں سنتالیس چھکے لگائے پازہ رہے کہ ونڈے والکپ کا لیگ سٹیج اب ختم ہو چکا ہے پندرہ نمبر کو بھارت اور نیو جیلنڈ کے درمیان پہلا اور سولہ نمبر کو جنوبی افریقہ اور اسٹریڈیا کے مابند سیمی فائنل ہوگا والکپ کا فائنل انیس نمبر کو اتوار کو احمد آباد کے نرندر مودی کے گرڈ سٹریڈیا میں ہوگا ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے خدافیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا